اور روس اور یوکرین میں چالیس دنوں سے یہ مہا جنگ جاری ہے یوکرین میں روس کے سینک تباہی مچا رہے ہیں ہر طرف بربادی کا ہی خوفناک منظر دکھائی دے رہا ہے لیکن بوچہ سے جو تصویریں سامنے آئی وہ دل دہلا دینے والی ہے کیسے آپ کو بتاتے ہیں دراصل یوکرین نے روس پر سنسنی خیز آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ روسی سینکوں نے بوچہ میں نرسنگھار کی واردات کو انجام دیا ہے روس پر آروپ مر دیا گیا یوکرین نے کہا کہ روس کی سینہ آتنکی سنگٹھن آئیسس سے بھی زیادہ قرور ہے جس نے معصوم لوگوں کی بے وجہ ہتیا کی بندھک بنا کر ناغرکوں کی ہتیا کرنے کا سنگین آروپ یوکرین نے روس پر لگایا ہے یوکرین نے دعویٰ کیا کہ بوچہ میں ہاتھ باندھ کر سر میں گولی داگی گئی یوکرین میں دو سو اسی لوگوں کو ساموہک روپ سے دفنایا گیا مارے جانے والے لوگوں میں مہلائیں اور بچے بھی شامل ہے یہ آروپ جو ہے وہ صاف صور پر یوکرین نے روس پر لگایا برباریوں کے نشان ابھی بھی دکھائی دے رہے ہیں کچھ شہروں سے روس کی سینہیں واپس بھی جا رہی ہیں جس میں کیب بھی ہے لبیب بھی ہے لیکن ان سینہوں کے جانے کے بعد تباہی کے نشان صاف نظر آ رہے ہیں ہر ہستے میں اس طرح کی کئی جگہیں ہیں جہاں پر روس نے حملہ کیا تھا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ ان انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں عرون سنگھ ہم اس وقت یدھ کی مار جھیل رہے ہیں یوکرین کے شہر رازدھانی کیو سے سیدھے گراؤنڈ زیرو سے لائیو ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کو پل پل کی خبر دے رہے ہیں ہر تصویر دکھا رہے ہیں کس طرح سے روس کے اٹیک میں روس کے حملے میں یوکرین تباہ ہو رہا ہے یوکرین کے شہر تباہ ہو رہے ہیں آپ کیو کی بات کریں خار کیو کی بات کریں بوچا کی بات کریں مریوپول کی بات کریں ارپین کی بات کریں ہر جگہ تباہی کا آلم ہے گھر جلے ہوئے ہیں مسائل اٹیک سے بڑی بڑی بیلڈنگوں کو دھست کیا جا چکا ہے شہر شانت ہے ہلاکی کیو میں جہاں سے میں سپیشل بولیٹن کر رہا ہوں اس وقت ڈر بھے آشنگ کا بربادی کھنڈھر ہوتے شہروں کے بیچ تھوڑی سی زندگی دکھائی دے رہی ہے سڑکوں پر ایک کا دکھا لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ایک دو کار بھی چلتی ہوئے دکھائی دے رہی لیکن زیادہ تر لوگ یا تو اپنے گھروں میں قید ہیں یا پھر دوسرے شہروں کی طرف پلائن کر گئے ہیں یورپ کے دوسرے دیشوں میں سرنڈارتھی بن کے زندگی گجار رہے ہیں اور جو ہیں وہ اپنے ہی دیش میں خانہ بدوس بن کر کے زندگی گجار رہے ہیں سب سے بڑی خبار اس وقت کیو سے یہ ہے کہ بوچہ جو کیو سے ساٹھ کلومیٹر دور ایک شہر ہے وہاں روس کی سینہ نے کبزہ کر لیا تھا اور تیس تاریخ کو روس کی سینہ وہاں سے واپس چلی گئی تیس تاریخ کو واپس گئی اب یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ بوچہ میں اور آس پاس کے علاقوں میں روس کے حملے میں اس کے چار سو دس سینکوں سہت عام لوگوں کی جان چلی گئی ہے یعنی ایک طرف دعویٰ ہو رہا ہے کہ روس کے ہزاروں سینک مارے گئے یوکرین دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے بھی سیکنوں سینک مارے گئے حالانکہ سنکھیا اس پاس روپ سے نہیں بتا رہا ہے لیکن آج جو دعویٰ کیا ہے یوکرین نے وہ یہ کہا ہے کہ چار سو دس عام لوگ شہری ناغرک بھی مارے گئے ہیں روس کے حملوں میں یعنی چار سو دس یوکرین کے لوگوں کی یوکرین پر آکرمن روس دوارہ جب کیا گیا اس کے بعد سے موت ہو چکی اور سب سے سلسلی کے زاروں یہ کہ بوچہ میں روس کی سینہ نے سیویلینز کو پہلے بندھک بنایا ان کو ایک کمرے میں اکٹھا کیا ان کے پیر پر گولی ماری اس کے بعد ان کے سر میں گولی ماری اور ایسے لوگوں کی سنکھیا کہا جا رہا ہے کہ ستاون ہے یعنی یوکرین آروپ لگا رہا ہے کہ روس نے اس کے ستاون ناغرکوں کو بردھک بنا کر کے مارا ہے جو یدھ اپراد کی سرنی میں آتا ہے جینیوہ کنونسن انتراشتی سندھیوں کا کھلے عام ملنگن ہے تو سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہ خبر دکھاتا ہوں کس طرح سے بوچا میں یوکرین آروپ لگا رہا ہے کہ روس کی سینہ نے نرسنگھار کیا ہے تو بوچا کو لے کر کے بڑا دعویٰ یوکرین بڑا دعویٰ کر رہا ہے بوچا کو بوچا سے تیس تاریخ کو سینہ گئی تھی روس کی پیچھے اور اب یوکرین کی سینہ نے جب وہاں کنٹرول حاصل کیا ہے نینترن حاصل کیا ہے تو وہ اب آروپ لگا رہے روس پر پتن پر کہ اس کی سینہ نے ریڈ آرمی نے کئی ناغریکوں کو شہریوں کو نشانہ بنایا ہے ان کو بندھک بنایا ہے ان کی حتیہ کی ہے اور ستاون کی سنکھیا بتائی جاری ہے ابھی جیسے جیسے یوکرین کی سینہ وہاں پر کنٹرول لے رہی جیسے جیسے شہر کے اندر جاری ہے جیسے جیسے گھروں کے اندر جاری ہے گلیوں میں سڑکوں پر لوگ مرد پائے گئے ہیں شہو بار آمد ہوئے ہیں چار سو دس لوگوں کے شہو بار آمد ہوئے ہیں یہ دعویٰ ہے یوکرین کی سینہ کا ڈیفنس منسٹری کا کی چار سو دس سیویلینز جو آس پاس کی علاقے ہیں ایرپین کے بوچا کے یا پھر کیو کے وہاں پر جو اسٹرائک ہوئی تھی یا ان کے سینکوں کا کبجہ تھا انہوں نے مارا ہے اور سب سے جو گمبیر آروپ ہے وہ ستاون ناغریکوں کی کہ کس طرح سے یوکرین بکول یوکرین روس کی سینہ نے گھر پر پایا ہے اور سیویلینز کی جان لیے تو دیکھیں کس طرح سے یوکرین کی رازدھانی کیو چوہ طرفہ ہم لوگ کو جھیل رہی ہے حالانکہ روسی سینہ کے پیچھے لے اور لوٹنے کا دعوی بھی یوکرینی سینہ کے ذریعے یوکرین کے ذریعے کیا جا رہا ہے لیکن جو تباہی کا منظر یوکرین کے چپے چپے سے نظر آتا ہے وہ اسی دانستہ کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے روسی سینہ کے ہم نے کئی گناہ تیز ہو گئے ہیں اور جو دھنری تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دراصل اس کے ذریعے نرسنگھار کا آروپ جو ہے یوکرین کے ذریعے روس پر لگایا گیا ہے روس نے حالا کسی لے سے خارج کر دیا ہے کہ یہ نرسنگھار محض افا ہے یہ خبر سچی نہیں ہے اس میں کسی طرح کی حقیقت نہیں ہے یہ روس کی طرف سے انجام نہیں دیا گیا ہے لیکن جو شو پڑے ہوئے ہیں رکھے ہوئے ہیں وہ واقعی دل دہلا دینے والی تصویر کے طور پر سامنے آئے ہیں کہ دردناک دانستہ کو یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے معاید میں زندگیاں جو ہیں وہ موت میں تبدیل ہو رہی ہیں اور علاقے جو ہیں بڑے بڑے علاقے وہ قبرستان میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خوفناک یہ تصویریں ہیں دہشت بھری یہ تصویریں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں یہاں پر ختم ہو رہی ہیں کس طرح سے دھنڈلی تصویروں کے ذریعے یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ دل دیلا دینے والی تصویریں ہیں خوف پیدا کرتی ہیں یہ تصویریں درد دیتی ہیں یہ تصویریں اور بتاتی ہیں کہ چالیس ماہ دن چالیس میں دن بھی اسی طرح سے مہا سباہی مہا بربادیات زمین سے لے کر آسمان تک حملے پر حملے روسی سینہ کے ذریعے کیے جا رہے ہیں کہیں سے بھی کسی بھی کونے سے یوکرین پر حملہ ہو جاتا ہے یوکرین اپنے کچھ ویڈیو کے ذریعے تصویروں کے ذریعے ضرور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ روسی سینہ کی سینہ نے طاقت کو وہ بھاری نقصان پہنچا رہا ہے اس کی طرف سے موتوڑ جواب دیا جا رہا ہے تو وہی روس کی طرف سے بھی وقت وقت پر کچھ ویڈیو جاری کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یوکرین کو وہ اپنے گھٹنوں میں لانے کے لئے مجبور کر رہا ہے حالانکہ مشرم کیو ابھی فیلال ادھورہ نظر آتا ہے بربادی ضرور دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کے ساتھ میں او دیسہ پر جس طرح سے اب لکشہ ٹکا لیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی ولا دیمیر پتن کی ایک بڑی رننیتی نظر آتی ہے کیا روس کی سینہ نے یوکرین کے بچہ علاقے میں نرسنگھار کیا کیا روسی سینہ نے لوگوں کو بندھک بنایا اور پھر گولی مال کر ہتیا کر دی یوکرین کی ڈیفنس منسٹری نے بچہ کا خوفناک ویڈیو جاری کیا ہے یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روس کی سینہ نے بچہ میں ستاون عام لوگوں کی ہتیا کر دی اس ویڈیو میں ساف ساف دیکھا جا سکتا ہے سنسان علاقے میں بنے اس مکان کے اندر کئی لوگ دکھائی دے رہے ہیں جنہیں بندگ بنایا گیا تھا ان کی ہاتھ بندے تھے اور آنکھوں پر پٹی بند ہی تھی اس کے علاوہ انہیں دیوار کی طرف سر کر کے بٹھایا گیا تھا ویڈیو کے ایک حصے میں کئی لوگ گھتنوں کے بل بھی بیٹھے دیکھے اس دوران بہاں ہتیاروں سے لیس کچھ سینک نظر آئے یوکرین کے رکشا منترالے کا آروق ہے کہ روسی سینہ نے بچہ میں کچھ ناغرخوں کو بندھک بنایا اور پھر پوچھتاش کی دوران ان کے پیروں میں گولی ماری گئی دوسری سینہ یہی نہیں رکھی بلکہ بعد میں ان لوگوں کے سر میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی یوکرین کی طرف سے کچھ سیٹلائٹ تصویریں بھی جاری کی گئی دعویٰ ہے کہ یہ عام لوگوں کی ساموہی قبرگاہ ہے جس سے اب تک دو سو آستی شب نکالے جا چکے ہیں بچہ سمیت کیو کے آس پاس کے علاقے میں ملے شبوں کو لے کر یوکرین کی راستوپتی بولادمیر زلنسکی نے کہا کہ روس کی کوشش پورے یوکرین کو ختم کرنے کی ہے اسی کڑی میں روس نے کیو کے پاس ہمارے ناگرگوں کو مار دالا جرمنی سمیت یورپی یونین نے عام لوگوں کی ہاتھیا پر روسی راستوپتی پتن کی نندہ کی ہے اور اسے وار کرائم کرار دیا ہے روس نے بچہ نرسنگھار کے آروپوں کو فرضی بتایا ہے روس کا دعویٰ ہے کہ انہیں بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی فرضی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہیں یوکرین کے موجودہ حالات کی بات کریں تو کیو اور اس سے ساٹھ کلومیٹر دور بچہ میں پلحال یوکرین کا قبضہ ہے لیکن ماریو پول میں ابھی بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں روس کی سینہ چرنیب اور چرنوبل سے واپس جا رہی ہے لیکن جس طرح کیو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بڑی سنکھیا میں مہیلاؤں بچوں اور عام ناغرکوں کے شاو مل رہے ہیں اس سے پوری دنیا میں روسی سینہ کے آکشن پر سوال اٹھ رہی ہیں نرسنگھار پر روس نے یوکرین کو جواب دیا ہے اور کہا کہ بچہ میں روس کے کنٹرول میں ہنسہ نہیں ہوئی ہے روس کے کنٹرول میں موبائل فون چالو تھا بچہ سے نکلنے کا راستہ بھی کھولا تھا تیس مارچ کو بچہ نے روسی سینہ نکل چکی تھی جس کی پوشٹی تیس مارچ کو بچہ کے میر نے کی وہاں ہنسہ تب شروع ہوئی جب یوکرین کی سینہ کا قبضہ ہوا یوکرین کی قبضے میں آتے ہی اپراد کے ثبوت کیو کے مرتکوں کے شریر میں اکڑن نہیں بچہ کی تصویر پشمی میڈیا نے تیار کی اس وقت کی بڑی خبر دیکھئے کس طرح سے بچہ نرسنگھار کا یہ پورا ماملہ بڑے سطر پر جاتا ہوا نظر آتا ہے نرسنگھار پر روس کا جواب یہاں پر کس طرح سے سامنے آیا ہے کہ روس کے کنٹرول میں یہ ہنسہ نہیں اور یوکرین میں بچہ شہر میں یودھ اپراد کی تصویروں کو روس نے پشمی میڈیا کی سازش قرار دیا یودھ اپراد کے آروپ میں کے خلاف روس نے یہ آٹھ ترک دیئے کیا وہ آٹھ ترک ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں روس کے کنٹرول میں جب تک تھا گوچہ تب تک کسی اسثانیہ کو بھی ہنسہ کا شکار نہیں ہونا پڑا یہ ترک روس نے دیا ہے جب تک روس کے کنٹرول میں یہ تھا تب تک لوگ سوطنت روپ سے آزاد طور پر آوا جاہی کے علاوہ موبائل فون کا بھی استعمال کر رہے تھے اور یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی بند تھا بند نہیں تھا یہ کہای کہ یہ اس وقت تھا جب ہم یہاں پر تھے اتر دشا میں بیلا روس کی طرف سے لوگ نکل سکتے تھے کیونکہ دکشن دشا کی طرف سے یوکرین کی طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی ترکی میں باتشیت کے ایک دن بعد تیس مارچ کو سبھی روسی یونٹ بوچہ سے نکل چکے تھے ایک تیس مارچ کو بوچہ کے میئر نے پشٹی کی تھی کہ روس کی سینہ یہاں پر موجود نہیں اور کسی بھی اس تھانیوں کو گولی لگنے کا ذکر نہیں کیا گیا تھا یوکرین سیکیورٹی سرویس اور یوکرین میڈیا کے آنے کے بعد یہاں پر اپراد کے ثبوت آنے لگے یہ دعویٰ روس کی تیسینہ کی طرف سے دراصل کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے اوپر لگ رہے آروپو کو سرے سے خارج کر رہا ہے کیو نے جو تصویریں جاری کی اس میں چار دن بعد بھی مرتش شریر میں اکڑن نہیں رہی جو کی سوال اٹھا رہی ہے موجہ کی تصویر کیو کے لیے پشٹیمی میڈیا نے تیار کی جیسا کی ماریو پول اور دوسرے شہر کے لیے تیار کیا گیا پھر کس طرح سے یہ پوری تصویر یہاں پر سامنے آئی آپ بھی دیکھیں اور چلتے ہیں اپنے سیوگی ارون سنگھ کے پاس جو یوکرین کی رازدانی کیو سے ریپورٹ کر رہے ہیں کیو کیو کی طرف یہاں پر ضرور چلیں گے لیکن اس بیچ یوکرین کی طرف سے لگاتار دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ولادی میر پوتن کی سینہ پیچھے ہٹ رہی ہے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ پوتن کے سینکوں نے کیو خالی کر دیا ہے اس کے علاوہ ریڈ آرمی ماریوپول اور کئی شہروں میں بھی پیچھے ہٹ رہی ہے اور اس لئے کہ روس کی سینہ میں سب سے گہری سازش کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس پر ہماری ایکسکلوزیو ریپورٹ آپ غور سے دیکھیں چاہاں لمبے یودھ سے اوب رہے ہیں روسی سینک میدان چھوڑنے والے سینکوں کے پیچھے کس کی سازش یہ سوال اس لئے اٹھ رہے ہیں کیونکہ جس ریڈ آرمی کو پوتن نے یوکرین کی زمین پر جنگ کے لئے اتارا تھا وہ ریڈ آرمی جنگ کا مقصد پورا ہونے سے پہلے ہی بھرم کے جال میں فسنے لگی ہے یوکرین میں یودھ کے کئی موچوں سے تو روسی سینہ لگتار پیچھے ہٹ رہی ہے اور اس آدھکاری گھوشناوں کے بیچ جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ اور بھی حیران کرنے والے ہیں دعوہ نمبر ایک جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹ رہی ہے روسی سینہ دعوہ نمبر دو کمانڈروں کا آدیش نہیں مان رہے ہیں روسی سینک دعوہ نمبر تین گستائے روسی سینک اپنے ہی ہتھیار نشٹ کر رہے ہیں اور دعوہ نمبر چار روسی سینک اپنے ہی کمانڈروں پر حملہ کر رہے ہیں روس پچھے چالیس دنوں سے یوکرین میں سنگھرش کر رہا ہے سنگھرش یدھ جیتنے کے لیے اس یوکرین کے خلاف جس سے لے کر کہا جا رہا تھا روس کی طاقت کے آگے یوکرین تین دن تک بھی ٹھک نہیں پائے گا لیکن پورے چالیس دن بھی جانے کے باوجود نا تو روس کو جنگ میں جیت حاصل ہوئی اور نا ہی یوکرین ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہوا ہے البتہ پچھلے چالیس دن سے جس طرح یوکرین روس کی ریڈ آرمی کا قرارہ جواب دے رہا ہے اسے دیکھ کر پتن بھی خود تنگ ہے نیٹو کا دعوہ ہے کہ پتن کی ریڈ آرمی میں بھی ودروح کی آشنکائیں تیج ہو گئی ہے کیونکہ جنگ میں روسی سینکو کا منوبل کافی گر چکا ہے یہی نہیں روسی سینکو کا پالا بدلنے کی بھی سمبھاونا بن رہی ہے جنگ کا دیاز گھنگالے تو روسی سینک میں پگاوت کی کہانی کوئی نئی بات نہیں ہے 1905 میں بھی روس اور جاپان یدھ کے دوران بھی روسی سینہ نے پگاوت کر دی تھی 1994 سی لے کر 1996 کے دوران چیچنیا کے ساتھ پہلے سنگت میں بھی روسی سینک میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جنگ میں روسی سینہ کے اس کالے دھیاز سے ولد میر پتین بھی اچھی طرح واقع ہے لہٰذا وہ اب جنگ کے بیچ ہی اپنی رنیتی میں لگتار بدلاؤ کر رہے ہیں یہی نہیں یدھ کی رنیتی فیل ہونے کے چلتے پتین اپنے کئی سلحکاروں کے خلاف بھی ایکشن لے رہے ہیں حالانکہ ان سب کے باوجود اب تک پتین کی سینہ یوکرین میں زیادہ کارگر ثابت نہیں ہو پائی ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور وجہوں کو بھی ذمہ دار مانا جا رہا ہے نیٹو کا دعویٰ ہے کہ یوکرین یدھ میں اب تک پندرہ ہزار روسی سینک مارے جا چکے ہیں جو افغانستان میں نو سال کے دوران مارے گئے روسی سینکوں کی سنکھہ کے برابر ہیں اس کے علامہ یوکرین یدھ میں اب تک سات روسی جنرل مارے جا چکے ہیں جو دوتیے وشو یدھ کے بعد روسی سینہ میں جنرلوں کی سب سے زیادہ موت ہے اس کے علامہ سینکوں کی ٹریننگ بھی وجہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ 2014 میں کہا گیا تھا کہ روس کی 25% سینہ کو انفرنٹری چلانی نہیں آتی اور اس کے چلتے سینہ میں بھی ویتن میں اسمانتا ہے یعنی روس کی سینہ میں سمان ویتن لاغو نہ ہونے کے چلتے بھی سینکوں میں اسنطوش ہے جاہیر ہے کہ روس کی سینہ کے اندر یہ سارے فیکٹر اب جنگ کے میدان میں اپنا اثر دکھا رہے ہیں جس کے چلتے فیلحال روسی آرمی یوکرین میں آکرامک ہونے کے باوجود پیک فٹ پر نظر آ رہی ہے روس کے راشترپتی بلامیدیر پوتین اب اپنے راؤدر روپ میں آ گئے ہیں اب ان کا خوفناک چہرہ دکھائی دینے لگا ہے جو سمدر سے سٹے شہر ہیں یوکرین کے اب روسی راشترپتی نے اپنا ٹارگیٹ وہاں سٹ کر دیا ہے اس کی بانگی دکھی او دیسہ میں جہاں پر اویل ڈیپو پر روس نے ایک کے بعد ایک کئی راکیٹ داگے پورا اویل ڈیپو تباہ کر دیا دھو دھو چلنے لگا یہ شہر کا اویل ڈیپو یعنی اب روس کی رن نیتی ہے کہ پہلے زمین سے ٹیک کیا پھر آسمان سے ٹیک کیا اور اب سمدر کے راستے بھی یوکرین پر چوترفہ آٹیک کرنے کے موڈ میں ہیں پوتین آپ ہماری گراؤنڈ ریپورٹ دیکھئے ایکسکروسیب ریپورٹ دیکھئے کس طرح سے اوڈیسہ میں راشترپتی پوتین نے اپنے ارادی جاہر کیے ایک کے بعد ایک کئی راکیٹ داگے اوڈیسہ سہر پر اٹیک تیل جپپن ہوا اور نشانہ سادھا گیا سیدھے اکرین کی ائر فورس پر مسائل ہم لوگ نے اکرین کی فائٹر جیٹس کو پنگو بنا دیا مہا جنگ میں جو یکرینی فائٹر جیٹس کل تک روسی سینہ پر گہر بر کھوٹ رہے تھے اب انہی فائٹر جیٹس کو پنگو بنانے روس نے یکرین پر تگڑا وار کر دیا ہے ایسا وار جس کے بعد یکرین کے لڑاکو ویمان اگلے کچھ دنوں تک زمین نہیں چھوڑ پائیں گی ہلی کارپٹر سے ایر سٹرائک کیا تصویری یکرین کے اوڈیشہ سامی آئی ہے جس خود روس کے رکشہ منطرالے نے جاری کیا ہے ویڈیو میں روس کے ایر سٹرائک ہلی کارپٹر پہلے آزمان میں اڈان پھٹے ہیں اور پھر اوڈیسہ کے سب سے بڑے تیل ڈیپو پر مسائل برسا کا اسے تباہ کرتے تھے کہنے کو یہ حملہ یکرین کے تیل ڈیپو پر ہوا لیکن اس حملے نے یکرینی سینا کی گبر توڑ کر رکھ دی ہے کیسے اب وہ سمجھ گئے جس اوڈیسہ میں یہ ہوای حملہ ہوا وہاں یکرین کی نیوی کا مکھ حملہ ہے جس وائل ڈیپو پر روز کا یہ حملہ ہوا وہاں سے یکرینی سینا کو اندھل سپلائی ہوتی تھی یہ نہیں تیل ڈیپو تباہ ہونے سے یکرین کے مایکرو شہر میں بھی یکرینی سینا کی سپلائی چین ٹوٹ گئی ہے ہیلی کاری سینا دی 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 اور یکرینی نو سینا کا مکھتا لے اسے اور اہم بنا دی دی پتین کی سینا پچھلے کئی دنوں سے دی 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 موسیقی 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 موسیقی